پرشورام کا کروڈ ہو ابھیمنیو کا سہاس ہو ارجن کی ایک درشتی ہو اور رام کی سمجھ ہو وہ تھا صدیر والیا سمجھ ہمیش ہوتا ہوں جو آرمی پرسن ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس ایچلی اپنے آپ میں ایک سوجر ہوتے ہیں بلکل پالنپوٹ ایسی جگہ ہے جب میں وہاں گیا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک تین سو گج کے ایریا میں صدیر والیا کا گھر ہے بکرم بطرہ کا گھر ہے سورپ کالیا کا گھر ہے آپ پیدر چل کے جا سکتے ہو سر کوئی بھی وار بہت ایفیکٹ کرتا ہے سولجرز کو کانٹریز کو فیملیز کو ہاں آر گورنمنٹ ٹک کیر آف دی فیملیز آف دی شہیدوں کی جو فیملیز ہیں آپ کو میں نا ایک کارگل وار کی چھوٹا قصہ سناتا ہوں بہت چھوٹا قصہ ہے وہ اپنے ہاتھوں سے جو ڈیڈ باڈیز آ رہی ہیں ان ڈیڈ باڈیز کو نیچے لے کے جا رہے ہیں یا پاس آن کر رہے ہیں کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی اتنی جگہ تھی کھڑے ہونے کی تو وہ اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو نیچے پاس آن کر رہے ہیں اور پھر بھی اوپر چڑ رہے ہیں سر دو جنریشن اور نکلنے دیجے لوگ رامائن مہا بھارت بھی نہیں پڑھ پائیں گے جنریشن ہے اور آنے والی جنریشن اور خراب ہو گیا ایک سدھیر والیہ ساتھ کی بہادری کو آج بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں صاحب ایک بہت بڑے یوگتہ تھی ای deliberately ۔ ان شرق کوئی باؤ ایک بائیوریörلا ساکتے ہیں انڈروی باع واق AGúc کوئی ویربی کنی طلب اور کا کبھی بھی ایک گٹو ہوتے ۔ ایفراداش تک لیا ہمارتی ہیں مجل وطر مبارکی جب تیرا لگلی جب بنیتا ریز اللہ مدیتا ہے میں ترانی تک سنے جانب ایسا جانب ایسا جانب ملیتا ہے this is my salute to the hero welcome دوستو جو شوہ بوکس ان تھیوریز پوڈکاست ٹریلر دیکھا آپ نے گوز بمز آگے ہوں گے مجھے گوز بمز آگے this is a story of major شدھر والیا a young man, energetic man, lively man a book written on him by author کرنل آشتوش کالی تو آج کرنل آشتوش کالی ہمارے ساتھ ہے to discuss and tell us the glory of صدیر والیا so بنی رہی ہے پورے شوہ میں کیونکہ ہم یہاں بات کرنے والے ہیں کارگل وار کے بارے میں آمی کے بارے میں اور mostly صدیر والیا جی کے بارے میں تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں شوہ کو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لینا لائک باتن دبا دینا اور دو در اپنی نا ہاتھ ایسیو فیل آمی 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 محا رجیمنٹل proximity اہم سر کے پاس این سر کے پاس ایئے گویین پاس ہماری سارے محافظ شاہم سارے محافظ شاہم سارے میں بہت سارے اٹھ کام را بھی شاہم سارے پہلا پاسی آمی مجات میں علیکی ہے رہا ہے ہمانشو מאוד ہماریک میں ملک ہمزہ شرم ہے جائن بلکہ جائن بلکہ جائن بلکہ ورہے منترین فوری منترین خواند ہے اس کے انترین بلکہ ستہاں اور میں ہونہر ہمارا ہمارا relateک. کیا ہمارے کام بدل راس کا زیادہ؟ ہمارے میں نے معارے کامتب کہ روکارشاہ لیمارے کامنے کا لگا ہے جو خاص حقا چاہے کامتب ہے جو خاص حقا ہے میرے کے پر ایک 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 این بار ہے ہمارے کے استعافتہ ہائی دخل مطلبوں میں جاولا اور ایسا قامتے ہیں He saw action in the Second World War and he was in Italy And then he also took part in the Hyderabad Police Action The who the Hyderabad State made to get to the Union The Indian Forces went there So he was there during that time And in those days because the times were like that times have changed but he is also heavily into Shikar جب میں اگروں نے بھی کچھ سکتے ہیں جو ہمارے ہیں تو انہوں نے بچپن سے کانیاں سنا ہی ہیں شکار کے بارے میں ٹائگر ہنٹ کے بارے میں ہاتھیوں کے بارے میں جنگل کے بارے میں ان کے خود کے ایکسپلوائٹ سیکنڈ وروہ میں اٹلی کے اندر اور بہت رومانچے کانیاں تھی ساہاں ہمارے ہیں لسنگی کے لئے ساتھ اور بہت ساتھ اور بہت ساتھ جب میں ہمارے کے بارے میں ہاں کے بعد بہت ساتھ پونس میں بہت ساتھ پاکوٹ میں نے اٹھا کرتی گیا نے کہا ہے پانچانا کے سر پانچانا کیسی سے ہمارے دعوان پانچانا تصمید مجھے کیا کہا مجھے کیا تو میں نے ان کے ساتھ میں اپنی میں اپنی کی تقریب کییت اور ان کا این اپنی تھی اندار سب سے این یہ ایک این میں ایک اگرسی طرح پس سب سے امرحانی ایک ایک پاہ بیٹری پاہ میں ایک اپنی یاد کبھی کیا اور آپ نے کھی کچھ کچھ ہے کچھ پاہ میں اپنی اپنی چاہر کرتے ہیں جس میں اپنی جانتے ہیں بھی کچھ صورت stroit اور دیوارہ کرتے ہیں کہ ایزاً کسیدیس میں 3 دیمیشن میں ہے جیسے دیوارہ پیداً کسیدیس میں بعد میں اپنید میں نے اگرامی میں میں جو سب کی سر ہے میں وقتی میں مبائی پہلی اور میں اقلیتا ہے لیکن میں نے اپنید کیا میں نے اپنید کیا بچ کسید کیا لیکن میں نے اپنی زیادہ کیا ایک ترینید کیا اس کے پیچھے میں نے مجھے رہا ہے مجھے مجھے رہا ہے اس کا حرم کی دیکھر میں 20 سنیاں اور 3 سنیاں کیجئے وہ مجھے سنیاں کی طرقی کی طرقی میں میں نے اپنے میں انترومتا ہے میں نے ساتھ بھی چیزا بھی مجھے اللہ باد پر م unoکالرام کاریک ہے اور اللہ بادت کو قادم ایمید کی مجھے کیونڈا اور پیار ایڈیو روی کیونڈا اور ایڈیو روی ایسے کے اونکے کی مجھے میں سے کامی etmek ہے اور آپ کی طرف سے یہ موجود ہوتا ہے سمجھے کامی بتاعت اپنی نمیرین مجھے گرنیز گرنیزی نمیرین کی باتی کے پہلی آپ کے ساتھوں گرنیز کا ساتھ رہے گرنیٹا کیا جسے جی علیہ وسیٹی ہیں مجھے وہکرام باطنس کے ساتھ رہے ہیں جب کسی گرنگیرام باطنس کے ساتھ رہے ہیں جب جب میں جادیتے ہیں سا لاتنس کے ساتھ رہا پیاران میں تسا تیر ہوں مجدالا یہ مجدالا کیا جانبا کیا من جميعیرام poشترین ہمیں شخص کیسے بتوائیرہ مجھے بائیں ہمیں لیکن ہم نکتا ہے ہم نکتا ہے ہم نکتا ہے اجتا ہے لیکن کشم میں ہمشانہ حقا ہے ہم خوشوں سے بہتا ہے ہمسا ببھی کرتے ہیں ہم زیادہ پر قسمتا ہے اور میں نے کہا مجھے کوئی کسی کچھ چاہتا ہے وہ سعودی hall آر ایراد اور سیریان کچھ کچھ چاہائیں پر قسمتا ہے جب جب اس خروس کو باہر نکالا گیا اس کے اندر کوئی حاثہ ہوا اس قرص کلاٹان کیا مجرد ان پاس کردیا تو جو original cross تھا اس میں کافی ہاتھ سے ہونے لگے تو انہوں نے وہ church کو واپس کر دیا وہ it was laid to rest in the afghan church in Bombay which was made in 1865 to commemorate the dead of the afghan war کلابہ میں ہے بہت پتانا بہت سندر church وہاں تو اس کو لے کیا گیا اور وہاں سے وہ ایتھرپیا بھیج دیا گیا اس کا replica unit مطلب ہے جب بھی وہ replica بھی نکالتے تھے تب بھی گڑپڑ ہوتی اب میں نے جب اس کی کہانی بات پوچھی لوگوں سے تو کسی کو کچھ خاص پتہ نہیں تھا انتونہا بولا کہ کئیوں نے کہ ابیسینہ کاری ایک جگہ تھی جہاں پہ مقدلہ تا اور وہاں پہ یہ لوگ گئے تھے لڑھائی کرنے years later i happened to be in the united nations and i happened to be in the same area where the war happened اور میرے رونگتے کھڑے ہو گئے because my i was commanding third grenadiers that time وہ بہت ڈیکوریٹی تیلین ہے parambir chakrakن bora شایر شہر شہر ملا دس 21 میں my camps were exactly in the same places جہاں پہ وہ campaigning force رکھی تھی in 1868 a force with 200 ships under general napier who was then the commander-in-chief of the british army in india had set sail from bombay to abyssinia present-day اثہرپیا اور اتاتی کیونم یکیمی بیٹھو کیا یہ رہاً چاہہے ہیں جس کے علیکہ ہے مجھے تھے بیٹھر کھر مجھے جیسے جوو عمل نے امید کیونی 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 کیا اور وہی سن کیونڈی جنگرین گل ہلا جسیسے سطح ہلا جنگرین جنگرین شاہل ان تم ترفیم جنگرین لگل انجازی ایسی مجھانے میں انجازی اگر انجازی انجازی ایسی 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 کو تشاکش ایسی طریقا خلوی کل سال انجازی ایسی الگرمان اشکرام اگر ساگر کے دوست ، حلیر لاqس ایسی طرح مجھنی ایسی طرح جنزی ایسی طرح مجھنی ایسی طرح شوط تک اچھانی دیر خالی یا دنگی شوط و wireتر ہیں انجازی تسار باید وہ ان ان آرے کا جسارہ کی گفتت کرنے کے لیے کچھ ایک بڑت سے پہتے ہیں وہ انہوں نے ان کے لیے انجاز کمانا کی اچھا تو وہ سکتے ہیں انہوں نے اس کی سو سال پہلے کا جانتے ہیں چیز میں اگرام کردے ہیں پھر میں شاہر کے ساتھ اس کی شروطhereیت میں تو میں گرام کرنے پھر لندن پھر بیٹیسロoutہ ارکیب ادیس ابابا which is the capital of Ethiopia I went through their archives and I got so much of material it was like some demonic force is kind of giving it to me so there were love letters there were love affairs details of officers families, regiments, units کیا ہوا کسی کا court marshal ہوا تھا کسی کا disciplinary action ہوا تھا کوئی مر گیا تھا کوئی جی رہا تھا اس سے پھر میں نے ایک کہانی بنائی یہاں گیا تھا یہاں گیا تھا یہاں گیا تھا 95% of the characters in the story are true there are only few characters whom I have created the curse of Magdala Magdala was the fort which was attacked it's available on Amazon it's Amazon on Amazon I'm going to buy it today only so it's a true story only the hauntings which are there those are imagined because I had to create a story around that so obviously we need to close the story somewhere so that is what is and some very interesting things happened in this there are three four very very crazy characters there is a character called Captain Speedy he was a six foot plus British officer he had almost brown and golden beard orange beard he was born in India to a British officer in Kanpur he studied in India then went abroad went to England to complete his studies did service in the north-west frontiers province in Punjab in Afghanistan then left the British army and became a mercenary and was working as a general with the Ethiopian king in Abyssinia when the war started they were looking for him because they did not know anyone who could speak the language Tigray is what it's called they did not have any interpreters so he was summoned by this time he had migrated to New Zealand where Maori wars fight and he was hunting big game hunting so he was found somewhere in Africa doing hunting he was called back and he became an interpreter this man was a very colorful character there are a lot of stories about him also he also he also he his pictures google you can see how interesting character he is very interesting character and what he did not only did he after the war after the Abyssinian campaign he took a platoon of Sikhs and went to Malaya and established the first police outpost in Malaya with Sikhs of the Indian army who were with him in the Abyssinian campaign now there are Sikhs in Malaysia today there is a large contingent of Sikhs in Malaysia in Kuala Lumpur you will meet Sikhs in Kuala Lumpur all his origin is the Captain Speedy and his platoon of Sikhs who went to establish the first police outpost in Malaya such an interesting story after that today Captain Speedy is a whiskey in Malaysia so that is Captain Speedy and of course then he got married so he was appointed as the guardian to the young prince who was brought to India I will tell you that story a little later I want to tell you one more story which is very interesting in this so there is a when I was in Eritrea and Ethiopia I came across the grave of one Colonel Alexander Dunn and Colonel Alexander Dunn was in a small description of the grave and he was in a small so I asked someone and he said Sir, there was a British officer and he died here and at that time I didn't know what was coming so I looked at the grave and looked at him and looked at his grave and looked at him and then I realized that bloody hell this guy has died in the Abyssinian campaign and I said Colonel Alexander Dunn was Lieutenant Alexander Dunn who had led the charge of the light brigade that famous poem the charge of the light brigade canons to the right of them cannons to the left of them volleyed and thundered in rode the 600 you know it's a very very famous poem of Lord Tennyson where it is considered one of the bravest cavalry charges in the world when there were artillery guns firing at them and 600 horsemen were riding into those guns just with their sabres and their swords this was before in the just before the Crimean war and there were no survivors there were only I think three or four survivors and he was one of them and he was a young officer then who had led the charge he got the first Victoria Cross the Victoria Cross was made because of him and it was made from the metal of the Russian guns who were firing on these men that's how the Victoria Cross came he was the he's the first recipient of the Victoria Cross that same Lieutenant Dunn becomes Colonel Dunn and he comes back into India commands the British regiment and takes them into Abyssinia as part of the campaigning and there he died in a hunting accident so some say his valet killed him some said he died in which there was confusion so that is there in the book so if you don't mind yes I have to shoot on my channel I am starting one more playlist where I am trying to narrate stories right and to read stories because it is books and theories so I wanted to narrate stories so the first story I am narrating which is written by me only so but listening to your story I request if you can allow me to narrate this story also in one of my shows absolutely I will be delighted it is a very interesting story it is very interesting very interesting I will read this book and I will try to narrate what all things happened so this capital only giving credit to you so this gentleman this prince of Ethiopia was brought into India he stayed in India and then he was sent to England to study so just like my brother Ranjit Singh's son the prince Dilip who went to England and finally was there in the British custody there was also a princess from the south who was there so he also went and stayed there and then he finally died so even though Ethiopia is still fighting for the remains of the prince to please repatriate it back that he was our prince in one situation that he always comes sorry to interrupt when we say that that the English had a lot of guilt and that the Hindus attacked the Hindus and I always tell you that there were so many people in that period Indians who did a lot of good like you're talking about your grandfather I can talk about my grandfather he was a doctor at that time right although freedom fighter he became an MLA in Congress but he was a doctor at that time I mean he was a doctor at that time I mean he went to London and he studied doctorate now let me see Nehruji and how many people who went out and were doing good work so I also feel like what are the British people who were all who were looking at the I think and I have great friends in the British I have I have had great friends in the British army and I will tell you some one or two stories of Ethiopia when I was there in the UN so individually every all people are the same yeah whether it is Indians or British or Americans or anyone else I always feel like they are doing business yeah and not only business man to man everyone is the same but as a nation of course their policies were regressive as a nation as a as a ruler the implementation of those policies were considered like we have to forcefully correct at some stage forcefully at some stage they had already changed the psyche so much and made you into such a slave mentally that after a few years they didn't even have to do that force that force was initial but subsequently you were so cowed down by their by their leadership or by the white skin or for whatever reasons that by the time the third or fourth generation Indians came up they were already slaves mentally you were born in jail so you thought this is my life this is my life this is my life so by that time they did but individually man to man they were very good and some people have done exceptionally well in fact this entire awakening that happened in India against the British rule has come from people who are educated has come from people who are educated in the British system who probably got matured and he realized all of them Mahatma Gandhi Nehru Sardar Pallapai Patel you know all these people have grown up through the same system Raja Ram Mohan Roy and all these people have grown up through the same system and they have realized that this is wrong so if the system was so bad these people would have never got educated or got the maturity or got the maturity this is what I always doubt so coming back to our book Rambo so that was my third and this is the third book now so coming on the Kargil war what's your viewpoint why that happened although we know why it happened but still I want to listen from the mouth from an army man see there are two sides of the story and you would have read my book and what I have tried to do in the book was I have already I had consulted at least five books of the pakistan five pakistani publications which none no author on indian side has ever done so that is why there is a pakistani perspective to it in the book which is not there you can pick up any book on Kargil in india you will not find what I have written in my book that's the main reason I actually asked this question to you because we have a perspective that everyone knows I have been in the same areas I have operated in the same areas there was an unwritten rule which was not written anywhere that due to acute winter conditions certain areas which were inhabitable would be vacated during winter because there was difficult to be there when I was in Siachin in my unit there was 2-3 I was underpost when I was a young captain where we couldn't stay there we would have to for 15-20 days and we would have to stay there it was impossible it was a three-foot ledge with snow 9-10 feet of snow there is no way you can get supplies there there was 6 hours to reach there and with your hands you had to go there so there was no way you could survive there so such post seems to be vacated and this is to be vacated calculated that this will be so much we will have to leave it and we will have to leave it and we will have to so there is it is difficult to sit and when the barfara is going to go up we will have to go up and they will remain in the same way now it was happening on both sides even they have been vacating their post that everyone knew and we are also vacating the post but somewhere that unwritten rule was violated it's like a partnership that happens and you one person violates it now once that is violated it is violated they have violated and they knew that it is a few muchraf when he took over you know the plan for kargil war was launched the same month that he took over he did not waste time he put his men in the right places and it was launched with the same time so it was from their side it was launched post haste without much preparation which they also regretted because they also suffered very heavy casualties logistics didn't their supply roots didn't anything but they said that this is a chance let's go and occupy those posts so they came in that preparation started now when they came and occupied those posts and the movement started the problem was that because we and at certain places we were also thin we were not as heavily deployed as we should have been somewhere it was also a massive intelligence failure because there were reports see how do you come to know there is intelligence reports some convoy start dumping and logistics start and continuous movement and you need 6-6 months logistics to live on that height you need to go somewhere on the track you need to understand how much you need to be prepared imagine that when you are living on 19,000 feet کیوں پر جی رہے ہو مائٹ مائنہ 30 منس 40 دگری سنٹیگریٹ and there are over 3,000, 4,000 troops کتنی جیادہ ضرورت پڑتی ہوگی logistics کی so such operations cannot be planned just overnight رات میں سوچا اور صبح execute کر دیا so when this activity was being reported کی normal جو logistics ہے اس سے کوئی جیادہ activity ہے اگر ان کے نورمالی پانچ پانچ کانوائی دیس کانوائی ایک سیکٹر میں آ رہے ہیں تو وہ بولے یار پانچ کی جگہیں ہاں پہ ساٹھ ستر کانوائی دکھ رہے ہیں ہیلکوپٹر کی مومنٹ بہت جیادہ ہو گئی ہے ایسے دیزا تھا انڈکیٹر کی کوئی ریکی چل رہی ہے ہیلکوپٹر مومنٹ جیادہ ہو رہی ہے کانوائیز آ رہے ہیں ٹرکس جیادہ بہت جیادہ ہو رہے ہیں but somehow the people on top kept kind of saying کہ نہیں ہے نہیں ہے so it was a massive intelligence failure on all levels there is no question about that the second part also was i personally if you do it's not written anywhere that that intelligence failure also can be attributed to a fact that vajpahi was trying to mend fences with navasharif he نے that whole bus diplomasy کی آج آئے گئے یہ وہ now probably somewhere down as a subordinate آپ کا بوس handshake کر رہا ہے ان کے ساتھ مل رہا ہے وہ لوگ گلے مل رہے ہیں پوری دنیا میں اس کا ہاہاکار ہو رہا ہے اور اس میں میں آپ کو آکے بولوں سر یہاں پہ نہ کوئی لڑائی جنگ چلنے والی ہے تو میرے میں ہی وہ حمد نہیں بڑھتی آپ کو آکے بولنے کے لیے کہ سر یہاں پہ نہ کوئی جنگ چلنے والی ہے بکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا تھا بہت کامی ایسا تھا جنگ چلنے والی وہ نظر کامی ویڈیوکرسی 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 اگر سادھ کامی کچھ 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 کر رہے ہیں کچھ کچھ جنگ پہ بہت تترونگ تھی اور بہت تیر چیز کے ساتھ رگز ہیں میکنی دیکھنے کے لئے تجازنے والغاکرین میں نے فکر مویمت müدد کرم آید وہاں کارگل نہیں بهذا لگو جو آپ کی مرتا است اگر اکرد کارگل کی تو دوری کارگل کارگل میں لگو بڑی ٹبی 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 ٹو grounding ٹبی ٹو ٹو ٹ ٹ ٹ اس کے لئے وقت میں رہا تھا اور میرے وینتا تھا چامبہ سیکٹر ہے جب مو کی نیچے تو میں وہاں تھا یہ فیکٹر کے بھی کسی نے دسکس نہیں کیا ہے اور یہ میرے دماغ ہمیشہ رائے کہ شاید لوگوں سے اس لیے بھی بولنے میں گلتی ہوگی ہوگی بکرز the political system was looking in another direction and there was so much of momentum in that ایک یوفوریا تھا اس ٹائم تو اس ٹائم اگم red flag کھڑا کر کے بولنا کی نہیں نہیں یہ کچھ غلطی ہو رہا ہے وہ شاید کسی میں ہمتنا ہوئی ہو اور وہ رہے رہے ہیں signs wrong you know there were multiple conflicting signals which were coming so these are some of the strange facts for which and then of course when our patrol went and they saw the sighting people saw the diggings happening patrol گئے Swaryab Kalia کی patrol was the first patrol which one of the first patrol which went missing and his body was returned later mutilated along as his jaman and other that's when that's when the gravity of the situation started coming out they realized it's not here first thought it's only here it's not here it's here it's here it's here it's here and it kept growing it kept growing and that's when they realized what the hell has happened کہ صدیر والیہ پالنپوٹی ایسی جگہ ہے جب میں وہاں گیا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایک تین سو گج کے ایریا میں صدیر والیہ کا گھر ہے وکرم بطرہ کا گھر ہے سورب کالیہ کا گھر ہے آپ پیدل چل کے جا سکتے ہو سیم محلے سیم محلے سیم محلے اس پانی میں اس مٹی میں کیا ہے یار ایسا اور مہادزا preferuw ان سورب کالیہ کیا گھر گیا سورب کالیہ اس نے محلے دنیا میں پوشٹر ہے جنگ آفصر اس نے اپنے روم میں لگایا ہوگا ایسی چیزیں ہیں and I met his mother and his father his father was a scientist I could not look at the mother in her eyes I mean imagine receiving a mutilated body of your young son and beautifully his whole heart everything was mutilated and I think he went through a torture for a long period and even today they are living honorably like that and when I spoke people get bitter old parents people get bitter about a lot of things there is not an iota of bitterness in them there is not an iota of bitterness in them having received the mutilated body of your son and living there I mean people what do you mean when someone's death in their own home when someone's death is they say in their own custom they say whatever it is give it to him and go ahead and go ahead give it to the soul give it to him give it to him and give it to him and give it to him they are living his death every day for the past 25 years and how old he was at that time he must have been 21-22 and you think that they all live in the nearby locations Vikram Batra but I am just telling you about Saurabh Kalia that when he went to his house he met his father and his mother it was so moving it was so moving I mean living your son's death for 25 years every day and that was one aspect which I felt very very emotional about but the second aspect was that I mean they felt nothing against or they have no crib against the nation against the army against anyone they were all praised for the nation all praised for the army and they said we are proud that a son did whatever he had to do I am sure that the army person their parents actually are a soldier absolutely without them no one before I started a podcast I had a phone that I am starting up my podcast because I know she must be worried that I am here from Noida I am here I am here I am here I have not given her a call so that's the level of worry people have that's the level of worry people have so parents who know that my son is fighting a war there and still they are strong it's it's to go to Grenadiers you have to form fill so I asked him you will go to Grenadiers you won't go to Grenadiers and then you won't go anywhere he said they will go to Grenadiers i said you will go to Grenadiers you will not go anywhere else i finally went into Grenadiers he went into 18 Grenadiers he was one of the persons who went in for the attack on Tiger Hill then he was telling me he got a veer chakra so when he came back some days later at that time I was killed but I want to come and have a drink with you so he came he stayed for two days with me and good Aww I was that time a friend that relationship still continues he was saying sir there was a small goat track اور ہم اس goat track سے اوپر جا رہے تھے اور جو پہلے اٹاک چلا گیا تھا اس کی جو casualties تھے وہ نیچے آ رہی تھی dead bodies and people who were injured so the people who went earlier did not know what was on top but the second line which was walking up the subsequent people who were walking up were walking up on the same track and those bodies were being passed down by the same people and they were still going in for the attack can you imagine that emotion and that fervor اسیی کاتا ہے بریوری ہم سوچ کے بھی ایک جگہ دوسری جگہ پہنچے ہیں یہاں پہ کچھ خطرہ ہوگا مطلب وہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو dead bodies آ رہی ہیں ان dead bodies کو نیچے لے کے جا رہے ہیں یا پاسون کر رہے ہیں کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی اتنی جگہ تھی کھڑے ہونے کی تو اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو نیچے پاسون کر رہے ہیں اور پھر بھی اوپر چڑ رہے ہیں جگہ retrouڑی کاری ہے فیدیمی مجھے لئے اجتے مجھے کہ کارل ویشواناتنت ہے وہ دائیڈا ویشواناتنت ہے وہ دائیڈا سچین اور اس کارتک کے پیشش گنام جاریڈا ویشواناتنت ہیں پاکستانی با فرین بسیاری با فراد پیشید کنگ کیوں کہ آپ کو ای levین لیگنی لگتا ہے انکر ایم اللہ حصول کنگی چیز بید جو ایم اللہ حصول کنگی چاہے ہیں نیو بحثی ایم اللہ حصول کنگی چاہے ہیں جب ہی شخص کا مجھے گیا میں بھی بھی لیکن جتا ہے جب ہی جو سنجھ اصول کیا جی پید ہے ایم اللہ خیال کے سب چاہتا ہے مجھے مجھے اکتا ہے آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ سے ہمارے پاکر کرتے ہیں. او او آپ سے بات کرتے ہیں تو ایم جانتے ہیں. نیکی ہے. کیونے ایف اطاع کرتے ہیں؟ ہمیں نے اوپر جا کے فرمائی قیم فرمائے ختم کر دیا. کیا رہا ہے آپ کو ساتھے ہیں ہی چیزیں سوارا چیزیں افراد آپ کو ایک تراتیجزیگہ تاؤے موقع اللہ ہماری ایسا تک کیا رہا ہے جیسے اینڈینے کے لئے انسانتہıyorum تحرقوش میں ایک باقی ہے مجھ سے سوچا ہے اورفراد شکتا ہے ہمانے کے لئے اندیجوں کو صحیحی شروع رزیستان آپ کو بحیرت پیدا تھا رہا ہمیں اندرین طرح اپنے داشتہم لكن جب کچھ شکس میں آئی sind飛ا اور سالے یہ اہل سول کیا ہے اور یہ یہ ساتھا تو ہوتی ہے معلومہ الآلین ہے کیونکہ وہ این سٹرومنٹ بیشت کے ذری تصول کے لئے اگرار ایسی نبید جو بھی ایسی نبید رکھا ہے جو بھی بھی شان ساتھ ایسی تنیجی ظریفت ہے جو بباکر ایسی نبید کلی ایسی تقریر ہے ستاً بما انتظرار میں ایک خالی حالت ہے جو ان کو یہ بولا گیا کہ کہ آپ کسی بھی حالت میں اے لائنے کو پار نہیں کرو گے آپ جو بھی ان کو سٹریفنگ کرنی ہے جو بھی کرنا ہے ایر اٹیک کرنا ہے وہ اسی لائن کی اوپر کرو گے اس سے آگے نہیں جاؤ گے now imagine for an aircraft it is extremely difficult you have flown so many times in a plane آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا نیچے کی کیا ہے انڈیا کے دروہ پاکستان کا ہے اور جب یہ رسٹکسن دی جاتے ہیں کہ آپ اس لائن کو کراس نہیں کرو گے فزیکلی آپ جب گراؤنڈ گو تو تب تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ندی کو پار نہیں کرنا پتا ہی نہیں ہے جب سے روی دکھتا ہے اس وقت کا سپید ہے ٹھیک دو مر دس مہن کس دیس مہن کس مہم کس تین سو کلومیٹر پر آر پر پہ پہل جب got ایک سوگی آپ کا پہنچ جاتا ہے so they had to be extremely careful to be on this side so that was one restriction which was a which was a strategic restriction placed on the air force so they could not use their اور مطابق پر بھی تحرم کارے دیارات کو درمانے درمانے درمان کیونی ٹوائے مجتے ہیں مجھنو جانتاں اگر مجھنو 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 توجود شرح المتحسان ڈالی مجھنو ایسی ایسی مجھنو کارے آدمان جو ڈیو ڈیو آگر باقیر دیو ہمینے دہائیں گے ایسا ، دوسری پرام لگتا ہے اے 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 افتا ہے تو اگر لیکن ایرہ ہے چھوٹے پایا وہاں پہ بارے ، جب آپ اپنے ایرہتے ہیں تو اگر پلین ایرہ کا ہے یا چھوٹے ماؤنٹنز کے علاقہ ہے وہاں پہ سٹریفن کرنا بمبارمنٹ کرنا آسان رہتا ہے when you have it's a knife edge اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ٹرپس کہاں ہیں اور ان کے ٹرپس کہاں ہیں اور اتنی تھن لائن کی اوپر جب آپ کو بولا جاتا ہے کہ اس کو اٹیک اور بہت مشکل جاتا ہے pinpointed accurate targeting is very very difficult and there Indian and Pakistani troops that time were eyeball to eyeball contact there was a fight that time was going on now that time how do they say to them that you can go most times it is to happen that there is to fire and then we used to attack there is to fire and we used to attack with a time difference of hardly about 5 to 10 minutes so you might end up killing your own people also that's the chance that the hierarchy has taken so it was an extremely difficult situation it's not such an easy situation if you go and see any kind of terrain mountainous terrain you can see and I just imagine that Pakistan is in the middle of the country and Indian is in the middle of the country and you can shoot down don't know your own people and don't know your own people it's so difficult so coming to Sudhir Wali sir tell us about how you know him so Sudhir was four courses junior to me I am 68th delta he was 72nd juliet I did not know him personally but I have probably come across him a couple of times as a youngster as a junior edit but subsequently I was also posted in IMA when he got posted for a very brief point of time just before he got posted as ADC to Jal Malik whose time again I had met him extremely briefly I was preparing for my staff college this project came to me through my publisher and through my literary agent the bookmakers and Srishti publications and I am very thankful that this project came to me because it's not only not only is it prestigious but as I got involved it also became a very emotional project and and because it was coming straight from the heart and I have lived the same scene I have lived through the same kind of environment I have operated in the same terrain so it was coming straight from the heart when I researched about Sudhir Wali the more I researched the more inspired I got very little was available on the internet I had to reach out finally to his colleagues who were there with him and that's when I heard their stories and then I got to know what the real Sudhir Wali was and why he was called Rambo how did that name and when I heard that I said there can be no other name for this book than Rambo you might as a family I think I see I was wanting to write this book purely as a military book on of his on his military exploits I did not want to get a personal angle in because I did not want to lose focus on the book and you have read parts of the book and you will know that it's a very very focused and very straightforward and there is not no fluff in the book so I went and met them after I had completed my manuscript I wanted to pay my respect to them and tell them that I have written a book and this book will be published so with that regard but there was really nothing that I wanted to download from them because I did not want to go into those areas I wanted to focus on his military aspects on those aspects which had never been touched upon or talked about so that's what I focused on why you were called Rambo interesting question so I'll tell you this he was not called Rambo because he was extremely agile he was not called Rambo for his courage and bravery and daredevilry and his ability to think through danger and situations but that I have given a Hindi experience that I have written a book and I have written a book and I have written a book and I have not felt it but somewhere down the line I realized this that if Parushuram is a desire of Parushuram is a desire of Parushuram is a desire of Abhimanyu is a desire of Arjun of Parushuram of Rambo and Rambo is a desire of Rambo is a desire of Rambo in one line you have defined everything in one line but as we were talking about any hero is not a hero it's complete team work which makes him a hero so between them and the people who have met and researched can you tell us something more about them who actually made him a hero so what happens Himanshu in the army you don't work in isolation you work as a team and especially in the special forces and in the paras since you work in very small numbers you work in a very very tight team you have a buddy who is next to you who is like a shadow in the last operation there was Nayak Heem Singh who also died along with Sudhir Valyan in the book then there is Honorary Captain Mahindra Kirti Chakra Sena Medal He is invalidated ways down he is in a wheelchair but in his eyes he is in a wheelchair but in his eyes and he lives so he spent long years with Sudhir Valyan then there was another gentleman called Honorary Captain Mukhtiar Shorya Chakra he was in a probation with Sudhir Valyan in fact there was another officer called Captain Arun Jasrotia who was the officer who was conducting the selection and the probation was Sudhir Valyan then there was another gentleman called Nayak Vinoad who was commissioned in my unit and he became an officer and he was with me I commanded him called he became a major later on Major Vinoad he was his buddy and he was with me he was also in Sri Lanka like Sudhir Valyan was in Sri Lanka and he had joined Forjat and they had gone into IPKF and there are of course the other officers who were there and there are so many other countless names that because of paucity of writing a book you cannot include everyone so all these people were with Sudhir Valyan and I think that whole the whole spirit and this whole environment is such that motivation inspiration just rubs off each other and that's what is all special force is all about so in that if like I was telling you sometime back the motivation the leadership the motivation the inspiration it does not always have to come from someone above you it can come from your peers it can come from your colleagues it can come from someone who is a subordinate and in his case I think Arun Jasrotia both of them were colleagues and I think both of them motivated each other similarly all these gentlemen whom I am talking about who were such inspiring characters in their own standing so I am sure their inspirations have also rubbed off onto Sudhir and he became the warrior that he became only because of men like Mukhtiar and Mahinder and Vinod and so many other people who made him into the leader that he became and we also see our lives there are so many times when we find someone doing a very humble job but you do that job so amazingly that you inspire people above you and below you and your designation is not important but your work becomes so important that is there in all walks of life not only here but here particularly because there are heroes in each other but I think in society you will find a lot of these characters who can you know you don't have to be rich and you don't have to be very senior sir any war affects soldiers countries and families how our government take care of the families of the shaheed families is it is it ok or it's done to the army that's the major thing and how it works so it's a very complex process and see by far sorry why I'm asking this question because I think the coming generation the generation is running I don't know what I'm saying but I feel recently I was in one of the school and I was discussing about the career path for the students at 10th, 11th, 12th and most of the kids were discussing me about engineering doctor youtuber social media influencer but none I'll say none raised up their hands saying that I want to become an army officer so that's why I'm asking you the question that why there are two questions actually the second question is why the generation doesn't want to go to army and the families are being taken by the so like you said rightly there are two aspects to it first is why they don't want to go to army you want to go to army you want to go to army you want to go to army no come come so my mission and one of the reasons for writing this book is this exactly this and I think you hit the nail on the head I have written my foreword that if in a nation of 130 crores if another boy rises to be a Sudhirwalia by reading this book my writing will find redemption and his sacrifice will find redemption one boy if he reads this book and becomes a Sudhirwalia again that's my mission I think see for I went into the army because my grandfather was in the army my father was in the army I was inspired I did not want to do anything else I had cleared a lot of competent exams I didn't want to do anything else but a lot of us who come from absolute civilian backgrounds need that exposure you are seeing engineers around you you are seeing doctors around you you are seeing YouTubers around you you are on platforms everyday where you are seeing you know everything happening from Instagram influencers to everything else where are you seeing the army officers you are not seeing the army officers so if young kids see role models in front of them they see army officers they hear their stories they get inspired by their stories obviously they will they will they will play PUBG in a virtual game they will play a game but they are not ready to go to the field because it is a different ball game Himanshu PUBG many people will play you and me but how many of them actually know about what is happening over there how many of them are being told these inspiring stories and these stories are extremely inspiring I am sure if I speak to 10 young boys today and tell them read out chapters from this book out of the 10 at least 7 will say I want to join the army they will be inspired they will be inspired so I remember when this movie came from this movie I was I think in 9th or 10th class when that movie came I was inspired that I got that NDA form not only me I think many of my class were boys we all got it that we have to go NDA but my father said my hand is a little twisted so he said if I can't go I was very disheartened that I can't go but one thing I do in my school because I have been in a school where I studied to 12 to 12 I studied so the group of students I studied in one club 60-70 kids and we have 4-5 sections so the group of 300-400 kids I saw them from the nursery we are still all connected but none not a single from my group exposure in army not a single person I tell you many years ago there was a picture of Top Gun there were a whole lot of people who wanted to become fighter pilots there were a whole lot of people who wanted to become fighter pilots seeing that one movie so you require inspiration and that is seriously lacking it is seriously lacking and the second reason which I think you can correct me when we are generally living in a micro family we are generally living in a micro family it is a child as a child it is not a child there is a child there is not a motivation for parents it is not a child Hillary Clinton has written a book that is a very beautiful name It Takes a Village It Takes a Village the name of the book It Takes a Village and they are saying that a child feels like a whole village he feels like a child he doesn't have a mother he doesn't have a father like a father his grandchildren وہ وہ لکڑ کاٹھ رہا ہے وہ وہ بلیک سمیتھ ہے وہ وہ اسے پیڑ کے نیچے چاہے ہیں وہ وہ کیاتھ رہا ہے مجھے گا ہوتا ہے جن کے مجھے ہمارے ہیں اور جو آپ دمہنے کے لئے اور ان کی اپنی طرح کے افسدہ ہے ان sangat مجھے شامل کرتے ہیں مطلبر آپ کی اس سے اپنوں کے لئے مجھے اپنے فرقا فرقا مجھے امت بک drivingامات جو آپ کی امتبار کی شامل کرتے ہیں اور آپ شامل کرتے ہیں شبہ بہنس نے لابتا ہے تو اس جانلے کے بارے میں مجھے آپ کی بارے میں آپ کی باری رہے میں اگر وہ شخص مکم کی بارے میں مجھے اگر بھی مجھے اگر دیواری مجھے اگر کیونکہ اسی انک حسول کو سنکلار ٹھیک شکل کیونکہ بڑھے اسی عوری اگر میرا سینر اچھا این پیارہ؛ اچھا میرا سینئر تھا وہ کا بھی گرنڈیر میں اچھا میرا سینئر تھا وہ اس میں گیا ہے وہ جانس کو بول کہا ہے کہا ہے جی اچھا جو کب جائن کر رہا ہے انڈی ہے کا بھی 건ہتر کیا ہے چھتی ہو ملتے ہیں وہ پوری باکچیت ہوتی رہتی ہےائیس انٹائر ایکو سسٹم ترین 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 انٹائر ایکو سسٹم تھا تو جانس کے طور پرونچوا میرے ساس بھی جب اس کا کندر کیا ہے اس کا جیت کیا ہے. کمانڈو کامکس میں ایسی کتابی نہیں تھی جو اپنی کہانیاں بتائیں جو اپنے وار ہیروز کے بارے بتائیں اپنے وار سٹوریز بتائیں وہ کہانیاں بتائیں bench this second world war video, but we required literature , we required books like this which should motivate and why only English speaking see my father was a Hindi scholar, and iam ashamed to say that i dont enjoy reading Hindi وہ اپنے سکول میں ایک ٹائم پہ ہندی میں پلیس کرتے تھے پر مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ میرے کو ہندی میں کمفٹیبل نہیں ہوں میں پڑھنا کیوں کیونکہ میں بچپن سے میرے پاس کوئی ایسا لٹریچر ہی نہیں تھا جس میں میرے کو پڑھنے میں رچی آئے آنند آئے اپنے پاس بچپن نے صرف وہ لوٹ پوٹ اور وہ چھوٹی موٹی کتاب ہی تھی جس کا کالٹی بہت خراب ہوتا تھا اور جو اینر بلائٹن اور جے تی ایٹسن اور جو ویسٹرنز اور ہیلری ٹاور اور میلوری ٹاور اور یہ اتنے کتابیں ہوتے تھے جو میں نے پڑھے نانسی دیو وہ سب اتنی کیاپٹیویٹنگ ہوتے تھے میرے کو تو میں وہ پڑھ کے بڑھا ہوا ہوں جب میں نے بچپن سے میں نے ہندی اور مراتھی لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہے میں بڑھا ہوں کے ایک دم سے کیسے پڑھنے لگ جاؤں ہندی لٹریچر میں مجھے لگتا ہے پرولم کیا تھی اس سمجھ جو رائٹرز تھے وہ چلتے تھے شرک چندر پریم چندر روینہ ٹیگور وہ ایک دم اس لیویل کے رائٹرز تو جو بچوں کو پڑھنے کے لئے نہیں تھے مطلب مجھے بولے کوئی کہ روینہ ٹیگور پڑھنا نہیں تھے اس ٹیم پہ نہیں تھے آج ہیں انگلیش میں بھی چیتان بھاگ آتا ہے میں ہوں سب ایسے جو سمپل انگلیش میں لکھتے ہیں ہندی بکس میں پاس کئی ہندی رائٹرز بھی آتے ہیں ریسنٹلی ایک آتھر آئے تھے ان کی بہت ہی شاندر بک ہے شاشکت بھارت انہوں نے بہت اچھی شاشکت پنچائز انہوں نے بہت چی بکل کی ہے مرمان سے وہ ایک کمی ہے وہ اتنی شدھ ہندی میں ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں اس جنریشن سے ہوں میرا بیٹا گر اس کو پڑھے گا تو نہیں سمجھ آپ مجھے بتاؤ ہیری پورٹر پوری دنیا میں فیمیس ہو گئی ہر بچہ ہیری پورٹر کو پڑھتا تھا جو پڑھ بھی نہیں رہے وہ بھی پڑھتے تھے اپنے انڈین کونٹیکس میں ایک کتاب بتا دو جو ہیری پورٹر کا مقابلہ کر پائے میں آپ کو گفٹ کروں گا ریدم روجہ میری بک ہے ریدم روجہ اس کے ایٹھ پارٹ ہے دو پارٹ اس کے آ چکے ہیں باقی چھ پارٹ اس کے ریلیز ہونے ہیں پارٹ ہے پارٹ ہے میں نے اپنی دو پارٹ ہے جانتے ان کے آئیے پورٹر پورٹ ہے میں نے اپنی دوچھے چی coercجی میں نے اپنی دوچھے چیز ملین پر اپنی دوچھے میں نے اپنی دوچھے کہ اپنی دوچھے اب میں چھے سال کا تھا اب میں دس میں بہنہ سال کا ہوگی اب آپ نے اگلا پاٹ نکال دو so like we're saying there is a dearth all this vacuum ہے اسے لٹریچر کا اس لئے we have digressed from what we were talking but the point is that we require اب میں مراتھی میں بھی میں بتاؤں میری مدر میں کو پڑتی تھی ایک مرتون جاہ ورہا کر کے بہت سندر کتابیں ہیں مرتون جاہ ورہا کرن 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 کی اوپر کتاب لکھیں جائے کہ وہ کیسے جیئے اور پوری بہت بہت ایموشنل کتاب ہے اور وہ اتنی شد مراتھی میں ہیں پر بچپن میں کبھی مراتھی پڑھی نہیں پایا ہے کیونکہ کوئی ایسا لٹریچر ہی available نہیں تھا تو آج میں جب پچاس ساٹھ سال کا ہو گیا ہو تو میں ایک دم سے کتاب اٹھا کے کیسے پڑھنے لگ جاؤں سر دو جنریشن اور نکلنے دیجے لوگرائن مہابہرات بھی نہیں پڑھیں گے جنریشن ہے وہ میں نہیں س�� تو جانریشن ہو گے اور آنے والی جنریشن اور ہانی وکرہ پہت اور اب رامین مہابہرات کو غبہ ریکے خورد ہوگا لکder سکا بھوش ساری ختم ہوگا ہے ساری ختم ہوگا ہے اس کے جنریم نہ کیے ہاں ہی حصول ہہ کو وہ میکر دیو ایک قصہ ہے جب وہ جس کے لئے انکوہ سینہ میڈل بھی ملا تھا جب وہ دو گروپس کی لڑائی ہو رہی تھی اور اس کے بیچ میں وہ فض گیا تھا ان کا ان کا ٹیم فض گیا تھا ملٹانٹ گروپس تھے ان کی آپس میں جھگڑے ہو رہے تھے یہ لوگ ان کو مارنے کے لئے گئے انہوں نے انہوں نے امبوش لگا رکھا تھا اور وہ جب امبوش لگا سودھر والیہ واسٹھنگ ان امبوش انہوں نے امبوش لگا رہا تھا انہوں نے امبوش لگا رہا تھا اس امبوش کے لئے چار لوگ آ رہے تھے دیکھا ملٹانٹ سے ہاتھ آ رہا ہے وغیرہ سب کچھ ابھی سودھر والی کی ڈیرنگ دیکھو اور اس کا بینٹ آف مائنڈ دیکھو اس میں سے چار لوگ رک گئے تھوڑا آگے باتچیت کرنے لگے اور ان میں سے ایک گانا کہا رہا تھا بھلا سپر آئیہ ڈوگریہ ایسے گاتے ہوئے آ رہا تھا رات کو اور اس نے آ کے جہاں یہ چھپے ہوئے تھے وہاں پر ایک پیڑ سا پیڑ کے بعد اپنا ہتھیار رکھا اور اس نے دیکھا گیا تو وہ اسی مار دیتے ہیں اس کو انہوں نے ہی ویٹڈی ہی ویسلڈ اٹھے پیشت انہوں نے ہاتھیار ہٹھایا ہاتھیار ہٹھاتے اسے بیفور ہی کوٹ فائر اٹھے ہی کلڈ ہی کلڈ ہی کلڈ ہی کلڈ نا ونہوں نے پھر ان کے ٹویم نے باقیوں کو مار رہا اس میں سے ایک بھاگ گیا تھا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے جب گئے بھاگتے ہوئے تو وہاں چاہتے ہوگا پھر کھیں ہاں سے چاہتے ہوگا پھر انہوں نے بجانے جوگو ملٹین گروپ وہاں وہاں اٹھے میلٹین کلڈ میلٹین پھر ملٹین ملٹین گروپ گروپ نے جب اچ mem کلڈ پیشت سی سر ایسے سے ہوا تھا انہوں نے سیٹی بجائے اور سیٹی بجائے کے اس نے کہا وہ اتنا ہٹ بڑھا گیا وہ ہتھیار کے لیے اٹھا اور بفور ہی کوٹ شوٹے سوہ سودھی ریسٹو آلویس سے ٹو ہس کلیگز لوگ اس کو بولتے تھے کہ سر آپ کو نا آپ کو ڈرنی لگتا آپ نا کچھ بھی کہیں بھی گز جاتے ہو بینہ سوچے سمجھے یہ چیز مطلب اکرم باترہ بھی یہی چیز تھی ڈرنی لگتا کہیں بھی گز جاتا تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات بولی تھی اور بہت اہم بات بولی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ یار وہ جو ٹیررسٹ ہے نا اس کی ٹریننگ اور میری ٹریننگ میں فرق ہے میری ٹریننگ پروپر ٹریننگ ملی ہے میرے کو فوجی ٹریننگ ملی ہے اس کو تو ایک طلاق کسی نے ایسے جنگل میں کہیں ٹریننگ دیئے دس دن کی تو اس کی ٹریننگ اور میری ٹریننگ میں تو فرق ہے اس کی شوٹنگ میں میرے شوٹنگ میں فرق ہے جب ہم آمنے سامنے ہے اس کے دل میں مرنے کا خوف تو سبی کو ہے اس کو بھی ہوتا ہے تمہیں بھی ہوتا ہے وہ اس کے اندر نہ خوف ہے اس کا خوف اور اس کا ڈر اور اس کی آدھی ٹریننگ جو ہے وہ جس کے ہاتھ کام پیں گے وہ شاید میرے پر گولی چلائے گا پر گولی شاید میرے پیر میں لگے میرے ہاتھ میں لگے پر میں جانتا ہوں کہ میری دو گولیاں اس کے چھاتی میں لگیں گی اس کی سر میں لگیں گی اس نے ایک تو بھی Thi picture over him and i will exploit the superiority and i am taking that calculated risk کہ وہ شاید فائر کرے گا کچھا چیز ٹرین پہہ ، چیز ہیxtہ ہوت چیز ہی اللہiry دو گے گے پر نہیں بدلے گی تو ہی ہوتی ہے تو ہوتی پر ہوتی ہے اس سےрывز نک لگے گے پر وہ Talking to that ہے ہوتی شور Gal و لگے اس کیا پر18 کا کس کو گَّر کے بھیiking مجد ہے now with that conviction is to go into operations And with that conviction When you have that energy And that confidence in your abilities تو اگلا ویسی در جاتا تھا There's one Very interesting incident And that's there in the book also That he was chasing behind a terrorist وہ درتے درتے ایک ایسے گفہ میں گھنس گیا He without thinking Got into that گفہ جب اندر گھنسا تو وہاں جگہ ہی نہیں تھی ہتھیار اوپر کرنے کی اتنا constructed area تھا اور وہ ایک دم ہتھیار اوپر کر کے ایسے اسے ماننے کو اللہ تھا He yelled at him ہتھیار رکھ ہتھیار رکھ اس نے ایسے کبھی reaction دیکھا ہی نہیں تھا میں گلتا ہتھیار رکھ نیچے ہتھیار نیچے رکھا اس نے گردن سے پکڑا باہر دکھا کھینچ کے باہر لائے Can you imagine the anger the focus the strength and how he has played on the psyche of that bloody guy so this is not a war of just adrenaline this is a psychological warfare and he had an upper hand he had his mind was much stronger than that of the other guy over there i think his biggest ability and his biggest credibility was that he could get into the mind of the terrorist he knew exactly what they were going to do how they were going to react what he was thinking how he will do whatever he has to do that was his biggest strength the rest are brave and courageous are a lot but in his mind his thoughts can't that he has a lot of people can't and that was probably why he was he always to say that no bullet will hit me and what happened in the last why what happened so in the last operation when they were there they were carrying out a raid on a militant hired out and they were in Havruda forest there were many encounters there were many encounters in Akupada in Akupada there they had raided and they the water water they realized that the hideout is there and there was a spotter who indicated when you come to that chapter you will read it now when his only mistake happened sometimes happens but in the army or in operations that mistake can prove fatal so his view his پنی کی اوپر گئی اور اس پہ فوکس رہ they did not realize that there is another person sitting on guard somewhere else انہوں نے ان کو پہلے دیکھ لیا اس نے fire کیا اس کی firing سے انجر ہوئی کیا fired back and he killed that guy اس کا اک بڑی بیتا اس نے بھی fire کیا but by that time he had already got injured so personally he killed 4 terrorists in that operation they eliminated about 15 to 16 terrorists overall i think it was 21 terrorists that they had killed and he kept directing operations even after he was injured he said i will not get evacuated and after almost 40 minutes he was evacuated by this time he lost a lot of blood and then he was put into helicopter and he died in route he did not land there are many untold stories that many stories that i remember when i was watching shir shah vikram batra ki jokani i thoroughly i was truly inspired by that complete story and i remember my wife was crying in between in last i was not crying although i am very emotional and my wife said i was crying i was crying in that i cried at the time when i cried at i that her girlfriend i don't remember the name exactly that she remained unmarried and i was not crying till that time i that i don't know that think one of the biggest sacrifices and one of the most unsung sacrifices she is still not married and Vikram Batra's brother is in touch with her no i i don't have seen a movie that didn't have married i didn't but then i started researching about Vikram Batra and then when i realized in reality that she is not married till now i cried so that is like that many stories are left and i think this is one of the biggest sacrifice yes i mean for a memory for a relationship which never got sanctified to give up your entire life for something like this i think it's what bigger sacrifice can there be than that when today when today youngsters and society you know they did not consider anything in a relationship i mean you change relationships like you change clothes and here there is someone who has lived and carried on with his memory for twenty five years and without ever it getting formalized also even it was not even formalized for the and and nothing happened to them and it is a tremendous so Sudhir was not married Sudhir was not married she had a lot of friends but he wasn't married میں آجتے ہیں ، میں آجتے ہیں ، 14 ڈالوں جن 1985 میں آجتے ہیں اور چار مينے پہلے ، پانچ مینے پہلے ہمارا ریونین ہوا تھا پہنتیس سال بعد اس میں ادمرلز تھے اے ریسے مارشلز تھے اے ریسے جنرلز تھے آٹھ نو تھے جنرل ہی چاہے ہیں ڈا نمی ملکھ سے اپنے کرنے پتہ چھتے ہیں ڈا نمی ملکھ سے 66 یور ڈا کنے ڈا نمی ہم نے ملکھ ستاکی کرنے ملکھ سے ہم کوئی گھر رہے بھی ملکھ سے ہم ملکھ guys ڈا نمی سن 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 بہت جب ملے کسی کے بال اڑے ہوئے کس کا پیٹ نکلا ہوا کسی کے کچھ ہوا کسی سفید ہو گئے اسٹیم بچے بچے سے دے فرسلی وی انوی لکٹ ایچ ایدر وی لافت اللہ فرسلی وی انوی لکٹ ایچ ایدر وی لافت اللہ فرسلی وی انوی لکٹ ایچ ایدر کیا تو کیا بھرگیر سال ہے تو اپنی شکل دیکھ تو کیسے دکھ رہا ہے اور جو وہ تین دن میں ہم نے جو گالی گلوچ کی ہے جو بات چیتے کی ہے ہماری جو وی انویز تھیوں کہتے ہیں ہم کو تو سنن بھی نہیں ہے ہم ساید میں پیادیاتے ہیں آپ کو جو کرنا ہے تم لوگ کرو ہمارے سامنے مت کرو بگوز you are back to being 16 year old and here you are 59-60 years old you know I mean some of the jokes and some of the fun that we had I can't even tell you now on screen it was it was so crazy and I think we got back our youth but that's what it is that you know you always so many anecdotes تنそ ایک گیا تھا تن کہ Çi меня لے the one which you feel is the best one everything is the best on the last question that you asked me i will read to you a paragraph لیکم سمتے ہیں مجھے تک ہمتے ہوگا اور دیکھنے کو اگر مجھے مجھے راحتپا 26 جنواری 2000 موسیقی 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 ساتھا سودھر و محکم پھاری رفتر ہم ایس پوری دوریں اگر یا جب اگر اپنی BACK اگر یا جاڈا تترین ترینی دلیف دیگر اگر جو چیز چیزی کی تیزیر سراً تیزیر ایسی پوری پرس پوری کروش رکھ ایسی کنی جسی اگر بیمالی ایسی پر چیز اس تو تیزیری اگر من هنگی اسی طرح جیسے ڈاکی بیشتے ہیں کیوں یا انتباه برغیا کیا نہیں وہاں یا انتظار شبی پیپ رکز مجھن درست نہیں کیا برمات ایرانا بلود شبید بید پیشات ایرانا عیدی ملت جل ملک کیا نقا ہے گا جیر لئی سنسلج بھرچی حیاری مجھے ٹا رید اور مجھے چیل ملک کیا جنو ملک کیا مجھے آنی کامی کنی مان گاپر سنسلج باردی تا جنرل حیره سپرست اگرانی لئی سات کردین بیٹر عیت کرد عزی هرا بوحد تا فروان ہی از نجافت سے بندیو آمی شکر آمی اگلی بیدی دیگر صغربتار آمی سب طلبت بیدها بیدیو دیگر اگر اینکنے ہی رہو تمام بایدی؟ تو کنی کنی باید؟ رہو تمام بیدیو شد اگر آپ سب زیادی کھنے کی بیدیو بیدیو شکر ایسر اون ایسر لرہ رہے سے پیشن کھنی بیدیو پیشن کھنی پیدا، چاہتے آجتے ہیں تPS کے در آجتے کے لما پڑے میٹ سرندہ اینجا نہیں یاد شکریہ 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 اور مزیر سمجھ سوڈیر ویلیہ اسم سوڈیر رفعہ اتیار انجاز بیرام میں ہمارے مجاند مجاند مجھے آنٹا پر اس لئے لئے كنت لک wait بہتہ اولارہ ہم کو لائی اس کے منزل جب سے غایت جات اس کردے ہیں ہمارے لئے و کا مسمی کریں ہیں جب سے کر we ا另چ پر سی tent Bang ساتھ رید گوہ اور وقت آجا بھی جب اس کام اس کا کیا o percent موسیقی